اسلام علیکم جی کیا علاویت کرتے ہیں آپ پر یہ سنگے ہماری دعا خوش رہے ہیں بہت رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس ریاکشن چینل تمہیں حسن رہا تو آج کا جو ویڈیو ٹائٹل ہے وہ ہے جی پاکستان کے جو منسٹر رہے ہیں بلاول گھٹو جی ان کو جو انڈین وزیراعظم چیف جسٹر صاحب اور بلاول فورم منسٹر رہے ہیں جی ایزا گیسٹ کانفرنس میں بلایا ہے جی بلکل تو اس کے اوپر دیکھتے ہیں بھی کیا ویڈیو میں دکھایا گیا پھر اپنا ردیاں مل دیں گے آئے پہلے ویڈیو سارڈ گئے موڈی کو اپ شبت بولنے والا بلاول کیا بھارت آئے گا ویشویک منچ پر بھارت کے خلاف بولنے والا بلاول کیا بھارت آئے گا کشمیر میں آتنکیوں کو بھیجنے والے دیش کا ویدیش منتری کیا بھارت آئے گا کیا شہباز شریف کے بھارت سے باتچیت کی پیشکش کے بعد بلاول بھارت آئے گا یہ سوال اس لئے کیونکہ اب تک کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کے مکھے نیائے دھیش عمر اتہ بندیال بھارت آنے والے ہیں حالانکہ بھارت تک اس بات کی پشتی نہیں کرتا ہے کیونکہ یہ خبر پاکستانی میڈیا کے حوالے سے سامنے آئی ہے دراصل پاکستان کے اخبار دیکس پرس ٹریبیون کے حوالے سے خبر ہے کہ بھارت نے شانگھائی کوپریشن اورگنائزیشن کی بیٹھک میں شامل ہونے کے لیے پاکستان کے ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان کے مکھے نیائے دھیش عمر اتہ بندیال کو نیمنترن دیا ہے اب آپ خود دیکھئے پاکستانی میڈیا کی یہ ریپورٹ اور اگر یہ ریپورٹ صحیح ہے تو بھارت کی طرف سے نیوتہ ایسے سمیں بھیجا گیا جب بیتے مہینے ہی پاکستان کے ویدیش منتری بلاول بھٹو زرداری نے پردھان منتری موڈی کو لے کر ویوادید بیان دیا تھا جس کے جلتے بلاول بھٹو زرداری کو اپنے دیش میں ہی آلوچناو کا شکار ہونا پڑا تھا دراصل سنیوکت راشتری کی بیٹک میں بھارت کے ویدیش منتری ڈاکٹر ایجر شنکر نے پاکستان پر آتنگوات کو پانلے پوچھنے کا آروپ لگایا تھا جس کے جواب میں بلاول بھٹو نے پی ایم موڈی پر ویوادید بیان بازی کی تھی چلی جانتے ہیں کیا ہے شانگھائی کو اپریشن اورگنائزیشن یعنی ایس سی او دراصل شانگھائی کو اپریشن اورگنائزیشن ایک طاقتور چھتری فورم ہے جس کے سدسیوں میں روس، چین، بھارت، پاکستان اور ایران کے ساتھ ہی مدھی ایشیا کے دیش شامل ہیں ایسی او کی ادھاکشتہ فلال بھارت کے پاس ہے اور بھارت کی ادھاکشتہ میں اس سال ایسی او کی بیٹک ہونے والی ہے ان میں ایسی او کے سدسی دیشوں کے مکھی نیائدھیشو اور ویدیش منتریوں کی بیٹکیں شامل ہیں اب یہ جان لیتے ہیں کہ دیکسپریس ٹریبیون نے کیا ریپورٹ چھاپی دراصل دیکسپریس ٹریبیون نے لکھا کہ بھارت نے پاکستان کے ویدیش منتری اور مکھی نیائدھیش کو بھی بیٹکوں میں شامل ہونے کا نیوٹا دیا ہے حالانکہ ابھی تک یہ صاف نہیں کہ پاکستان کے ویدیش منتری اور مکھی نیائدھیش خود اس بیٹک میں شامل ہوتے ہیں یا پھر اپنے پرتینیدیوں کو ان بیٹکوں میں شامل ہونے کے لیے بھیجتے ہیں ویسے دیکھا جائے تو پاکستان جس طرح سے بھارت کے ساتھ باتچیت کے لیے اتاولہ ہے اسے دیکھتے ہوئے سمبہ ہے کہ پاکستان اتنے بڑے موقعوں کو اپنے ہاتھ سے جانی نہیں دینا چاہے گا یا پاکستان کے ویدیش منتری بھارت کا دورہ کرتے ہیں تو یہ کئی سالوں کے بعد پاکستان کے کسی اچسطریے نیتا کا دورہ ہوگا اس سے دونوں دیشوں کے رشتوں میں تھوڑی برف پگھنلے کی امید ضرور بن سکتی ہے خیر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستانی میڈیا سچ بول رہی ہے یا جھوٹ اور کیا سچ میں بلاول کو بھارت سے نیوتا گیا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں بیورو ریپورٹ بھارت تک جی دوستو ویڈیو ختم ہوئی اچھا یکو بھائی اب کس موزے یا غیرت سے جائے گا یہ بلاول بھٹو انڈیا اگر انڈیا جانا پاڑ گیا تو اور جائے گا تو ضرور کیونکہ وہاں پہ شاید ان کو امید ہے کہ موتی صاحب جائے ہیں ان کو بھگ دیں گے یا کوئی آسرا ہوگا موش ہوں کوئی نہیں سیاست ہوتی یہی ہے بندے باتیں کرتے رہتے ہیں آپ تو دیکھ رہے نا یہ جو جی ٹونٹی ہونا ہے اس کے اندر جو بیڈن اور پیوٹن یہ دونوں ساتھ میں بیٹھے ہوں گے دشمن ہے نا یہ ساتھ میں بیٹھے ہوں گے انڈیا مودی صاحب اور شیپنگ جی ساتھ میں بیٹھے ہوں گے کیا وہ سیاسی بیان وہ باتیں وہ بطنگڑ وہ جنگیں وہ علمہات وہ بھول جاتے ہیں اس وقت یاڑ جو بلاولات بلاول نے کس طرح بھی بولا ہے برا بولا ہے یا اچھا بولا ہے اس کا جواب وہ خود دینے والا ہے ہم نہیں دینے والے ٹھیک ہے تو بلاول کو اگر یہ جس طرح بلایا گیا ہے پاکستان کے عمرتہ بندیار یا فورم منسٹر بلاول صاحب کو بلایا گیا ہے ایک نمبر تو بھی جائیں گے ضرور یہ موقع ہے اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا کیونکہ شباہ شیب نے ایک خود بولا ہے دبائی کے زیاد بن جو بھی ہے زیاد بن نیانا اس کو بولا کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات کرا دیں تاکہ ہمارا کو آنا جانا انڈیا میں ہو جائے اور انڈیا میں کچھ ہم تجارت بال کر کچھ ہم فائدہ اٹھا سکے اس مشکل گھڑی میں تو ہو سکتا ہے ان کے کہنے پہ انڈیا نے کہا ہو ہو سکتا ہے ان کے کہنے سے پہلے ہی انہوں کی اپنا کو انڈیا کا پلائے دو تو انہوں نے یہ لفظ بولا ان کو بولایا ہے اور میرا کہلے میں اگر پاکستان یا جیسے بھی ہیں نام وہ تو صاحب زیادہ حالات بہت زیادہ خراب ہے لیکن اس وقت پاکستان کو کسی نہ کسی سارے کی ضرورت ہے اگر ایسی او میں نوتا دیا گیا ہے برنگ کی طرف سے تو ہمارے کے حال میں یہ ایک بہت اچھا ڈسیجن ہے کہ تاکہ پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ وہاں کچھ کوئی نہ کوئی ڈسکس ہو سکے جسے کچھ حالات بہتر ہو جائیں اور انڈیا کے ساتھ جو نرم گوشہ نویہ اکتیار ہو اور پاکستان کے ساتھ انڈیا سکتا ہے کوئی اس پہ ایک معدہ ایسا بھی ہو جائے کہ پاکستان پہلے بھی معدے ہوئے ہیں پاکستان اور انڈیا دونوں طرف کوئی مطلب کشید کی نہیں پڑھنی چاہیے کوئی کسی کے ایک نہ انڈیا وہ تو پہلے گا ہے لیکن پیانہات سے گریز کیا جائے یہ ایک بہت بڑی بات تاکہ دونوں مبالک کے ہماری بھی یہی خویش اور میرے خیال میں جو انڈین عوام ہیں ان کی بھی یہ خویش ہے کہ چلو جیسے بھی ہے پاکستان جیسے بھی کرتا رہا لیکن میں نے جتنا سنا انڈین عوام کی بھی یہی خویش رہی ہے کہ کیونکہ پاکستان کے عوام بھی نہیں چاہتی کہ ٹیوریزم ہو اور نہ انڈین عوام چاہتی ہے سیاستانوں کے بیانات ہوتے رہتے ہیں وہ سیاستی چمکانے کے لئے سیاستی چمکانے کے لئے ہوتے ہیں میرے خیال میں الہات بہتر ہونے چاہیے تاکہ دونوں ممالک آپ اس میں پورا سی ممالک تیارت بحال ہو سکے اور دونوں ملک ایک دوسرے سے مستفید ہو سکے اپنے گھر میں دیکھ لو کیا کہتا تھا ذرداری شباز شریف کو نواز شریف کو نواز شریف وہ کیا کہتا تھا سڑکوں پہ گسیٹیں گے بلاول کیا کہتا مریم کو کیا کیا لفظ اس نے نہیں بولے کیا بے نظیر کو جو لفظ رانہ سناولہ نے بولے ہیں ٹھیک ہے یا جا پیپل پارٹی میں رانہ سناولہ پہلے ہوتا تھا پہلے پیپی بیٹھا نا تو اس وقت مریم کے بارے میں وہ کیا بولتا تھا کیسے کیسے ویڈیو دکھاتا تھا آج وہ ایک جگہ پر نہیں کھا رہے دونوں کٹے کھا رہے ہیں بلکل لیکن وہ کٹے ہوئے ہیں پاکستان کو کھانے کے لئے ملک کے لئے کچھ بنانے کے لئے نا یہی ہوگا ان کو انڈیا سے کچھ مل جائے گا وہ تو اچھی بات ہے نا اگر یہ ایسا اسی لئے کہ یہ جائیں گے ہم تو ریکوست کریں گے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کیونکہ اگر ہم انڈیا سے اس وقت میں ایمپورٹ کی بھی ضرورت ہے اگر ہم انڈیا سے ایمپورٹس کرتے ہیں گندم ہو گیا گیو ہو گیا ایسی ایمپورٹس کرتے ہیں تو کیونکہ پاکستان میں تو پہلے ہی بہت زیادہ شارٹ ہے اٹے کی بھی کلت ہے ہر چیز کی کلت ہے تو بہتر فیصلہ ہو سکتا ہے تو بھئی جانا چاہیے بلاول کو اور عمر چاہ بدیال صاحب کو ان کو جانا چاہیے تاکہ وہاں سے کچھ شیخ بھی سکیں اور دوسری نمبر پہ کچھ انڈیا کے ساتھ تجارت شروع ہو جائے گی کچھ ہمیں آسانیاں بھی ہو جائیں گی کچھ خوشحالی شروع ہو جائے گی جس طرح سرلنکا یا افغانستان یا نپال ہے یا جس طرح بھی دوسری کنٹری کے ساتھ وہ اچھے تلقات رکھ رہے ہیں تو دکھ بھی رہا جس طرح مصر کے ساتھ ان کی تجارت ہو رہی ہے تو اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی دوبارہ بھی چال جائے سٹھیک حالات ہو جائیں گی کچھ لمحات کے بعد یہ اچھے دن شروع ہو جائیں گے کچھ ہم انڈیا جا سکیں گے کوئی انڈیا نہیں دراز سکیں گے دنیا میں ایک اچھا میسٹ جائے گا جو کہ وہ بیل کے کنٹری امریکہ کریڈا جو جرمالی سپین فرانس وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان اور انڈیا مل کے رہے وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے اور میرے خواہ میں چیف جسٹس کو لازمی ہے جانا چاہیے چیف جسٹس امرتاب بنیابلے کو تاکہ وہ وہاں دیکھ سکے کہ کیسے دوسرے ملک کے سردار لیڈر کیسے بیٹھے ہیں کیسے اپنے ملک کو سپورٹ کر رہے ہیں جی دوستو یہ تھی ویڈیو ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو شیئر کیجئے گا چینل کو نئے چینل سبسکرائب کیجئے گا ملتا ہے لیڈیو پسند تک کے لئے اللہ حافظ